انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان ائر فورس کا جے تھرٹی ون جو ہے وہ انڈیا کے اوپر اگلے پندرہ سال کے لیے ایج رکھنے والا ہے تو اسی سٹیٹمنٹ کی ڈیٹیلز کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بطالق جو بھی ویرییشنز ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے تو ویڈیو مانگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جیسا کہ بدلتے ہوئے دور کے ساتھ ائر وارفیر کے اندر بھی کافی زیادہ چینجز آئے ہیں اور دنیا جو ہے وہ ریپیڈلی فیف جنریشن ائرکافٹ پر شفٹ کر رہی ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ یو ایس آیا پھر چائنہ آیا پھر دیکھتے دیکھتے باقی کنٹریز آئی لیکن یہاں پر جو لیڈنگ کنٹریز ہیں وہ صرف دو ہیں ایک چائنہ اور دوسرا امریکہ چائنہ کے پاس اس ٹائم پر ایک انڈکٹڈ فیف جنریشن ائرکافٹ موجود ہے جس کو جی ٹونٹی کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ انڈر ڈیویلپمنٹ ائرکافٹ ہے تقریبن ڈیویلپ ہو چکا ہے پروڈکشن میں جانے والا ہے جسے جی ٹھرٹی ون یا پھر جی ٹھرٹی فائیو کہا جاتا ہے پاکستان اے فوس لیڈرشپ نے پچھلے سال ہی ریویل کیا تھا کہ ہم لوگ جی ٹھرٹی ون اکوائر کرنے والے ہیں اور ریپورٹیڈلی پاکستان کے کافی میڈیا اس اس کی طرف سے اس چیز کو ریپورٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان اے فوس کی جو پائلٹس ہیں وہ ابھی جی ٹھرٹی ون کو ٹیسٹ کر رہے ہیں چائنہ کے اندر تو اس نیوز کا جو سب سے ہیوی ایمپیکٹ ہے وہ انڈین اے فوس کے اوپر پڑا کیونکہ اس ٹائم پر ایک تو انڈین اے فوس رہ جائے گی اب یہ ایک بہت بڑی ہیمیلیشن ہے کہ آپ ایک اس اے فوس سے پیچھے رہ جائے جس کا جو بجٹ ہے آپ سے وہ ٹین ٹائم سمولر ہے اور آبیسلی ان سب سینیریوز کے بعد جو انڈین پبلک کا جو پریشر ہے ان کے اوپر بہت زیادہ ماؤنٹ ہوگا کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں اتنے سارے بجٹ کے ساتھ اور اس سب کے دوران جو ہے وہ انڈین اے فوس کی ایک آفیشل جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اگلے پندرہ سال تک پاکستان اے فوس ایج رکھنے والی ہے انڈین اے فوس پر تو اس بیسیکلی سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ انڈین اے فوس اگلے چودہ پندرہ سال تک وہی فیف جنریشن اے کرافٹ اکوائر نہیں کر سکتی ان کے اپنے اے کومیڈور کے مطابق اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی چیزیں ڈیفرنٹ ہیں ان کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پر ان کی اے فوس افیشل اس چیز کو ہنٹ کر رہے ہیں کہ نہ ہی ہمارا انڈیجنس فیف جنریشن پروجیکٹ ایم کا ہے وہ نیر کمپلیشن ہے اور نہ ہی ہم کہیں باہر سے فیف جنریشن اے کرافٹ کو اکوائر کر پا رہے ہیں پہلے انہوں نے امریکہ کو کانٹیکٹ کیا تھا لیکن انہوں نے سیکیورٹی ریزنز کے چلتے ایف تھرٹی فائیب کو انڈیا کو آفر نہیں کیا اب اس کے بعد رشیا نے ان کو ایسیو فیفٹی سیون آفر کیا ہے لیکن انڈیا اس کو اگنور کر رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر کافی زیادہ مسکنسپشن ہے کہ وہ آیا فیف جنریشن اے کرافٹ ہے بھی یا نہیں کیپیبلیٹی وائز چینیز اور ویسٹرن فیف جنریشن اے کرافٹ سے وہ نیچے ہے فیف جن کیپیبلیٹی وائز منووری بیلیٹی وائز اچھا اے کرافٹ ہے لیکن جہاں پہ نیکس جنریشن ٹیکنالوجیز کی بات ہوتی ہے جو کہ پیور ہی ایک فیف جنریشن اے کرافٹ کو ایک فیف جنریشن اے کرافٹ بڑھاتی ہے اس میں ایسیو ففٹی سیون کہیں نہ کہیں لیک کرتا ہے اس کے بعد رشیہ کا ہی دوسرا جو پروجیکٹ ہے ایسیو سیونٹی فائف چیک میٹ کا وہ ابھی ڈیولیپمنٹل فیزز میں ہے اس کا بھی جو فیوچر ہے وہ کنفرم نہیں ہے تو انڈیا جو ہے وہاں پر بھی اتنا جو ہے وہ ایمبیشیس نہیں نظر آ رہا اب کچھ یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کہیں نہ کہیں ہماری جی تھرٹی ون کی پرکیورمنٹ کو جو کہ ٹونٹی ٹونٹی سکس ٹونٹی سیون تک پاکستان اے افوس کو ایرکرافٹ ڈیلیور ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے ان کو کہیں نہ کہیں انڈیا رفیل جو ہے وہ کاؤنٹر کر سکتا ہے دیکھیں کیپیبیلیٹی وائز رفیل is one of the best fourth generation aircraft in the world لیکن جب بات آتی ہے fifth generation aircraft سے مقابلے کی تو آپ اس کو even compare تک نہیں کر سکتے نہ صرف دونوں کی category علیدہ ہے بلکہ جی تھرٹی ون next generation technology کے ساتھ ساتھ کیپیبیلیٹی میں بھی رفیل سے کافی زیادہ آگے ہے تو اس misconception کو آپ لوگ دور کر دیں کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح جی تھرٹی ون کو کاؤنٹر کر لیں گے ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے ان کے پاس صرف ایک option ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ایک fifth generation aircraft کا بندوست کریں اگر نہیں کریں گے تو کیپیبیلیٹی وائز جیسے ان کے ائر کماڈور نے کہا 10-15 سال کا گیپ یہ رہے گا پاکستان ایفوس اور انڈیا ایفوس کی درمیان تو